دیئر سٹوڈنٹ آج ہم اپنا جو ہے وہ ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے بیڈمنٹن تو بیڈمنٹن کھیل کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جس کوٹ پہ یہ کھیلی جائے گی اس کی پمائش جو ہے وہ کیا ہے اور جو ہے وہ اس کے کونسی لائن جو ہے وہ کیا کہلائے گی اس میں سب سے پہلے ہم جو جس لائن کا پہلے آپ اس کی شیپ دیکھیں کہ بیڈمنٹن کوٹ کی جو شیپ ہے یہ مستطیل ہے یعنی کہ دو چڑائیوں اور دو لمبائیوں پر مشتمل ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ چڑائیوں سے زیادہ ہے اب اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ لمبائی والی لائن جو ہے لمبائی والی لائن جو ہے اس کی میئرمنٹ ہے 13.40 میٹر 13.40 میٹر اس کے میئرمنٹ ہے اور یہ سائیڈ لائن جو ہے وہ کہلائے گی سائیڈ لائن اور اس کی 13.40 میٹر اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے اس کے بعد ہمیں آ جاتے ہیں اس کی چڑائی والی لائن جو ہے چڑائی والی لائن جو ہے وہ اس کی انڈ لائن کہلاتی ہے اور اس کی میئرمنٹ ہے 6.10 میٹر یہ اس کی چڑائی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر جو ہے وہ سائیڈ لائن کے متوازی جو ہے وہ ایک لائن لگائی گئی ہے سائیڈ لائن کے متوازی سائیڈ لائن سے پوائنٹ فور سکس میٹر اگر آپ پوائنٹ لگائیں گے تو فور سکس میٹر بولیں گے ورنہ آپ اسے کہیں گے فورٹی سکس سینٹی میٹر کے فاصلے پہ ایک لائن جو ہے وہ لگائی گئی آپ یہ دیکھیں کہ دو لائنیں برابر برابر چل رہی ہیں اور یہ سائیڈ لائن ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک اس کے متوازی ایک اور لائن لگائی گئی ہے پائنٹ فور سیکس میٹر کے فاصلے پہ اب اس کے اندر جو ایریا جو ہے یہ جو ہے یہ سائیڈ گیلری کہلائے گا اب یہ جو اس کے اندر ایک کا ایریا ہے یہ سائیڈ گیلری کہلائے گا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں بیک پہ یہ دیکھیں کہ جو ہماری انڈ لائن تھی انڈ لائن کے متوازی بھی ہم نے ایک لائن جو ہے وہ لگائی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ اینڈ لائن سے اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ ہے�یسی سیکس سینٹی میٹر ہے اگر آپ میٹر صرف بولیں گے تو پوائنٹ سیون سیکس میٹر اس کو جو ہے وہ کہیں گے اس کے بعد اس کو آپ دیکھیں کہ فرضی لائن کے ذریعے سے کوٹ کو دو برابر حصہ میں یہاں سے تقسیم کیا گیا ہے کوٹ کو دو برابر حصہ میں تقسیم کیا گیا اور کوٹ کے اس سینٹر اس کو ہم سینٹر لائن بولیں گے اسی کے اوپر نیٹ جو ہے وہ لگایا جائے گا اور سینٹر لائن سے یہاں پہ ون پوائنٹ جو ہے وہ نائن ایٹ ون پوائنٹ نائن ایٹ میٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہ ایک لائن لگائی جائے گی اور یہ شارٹ سروس ایریا جو ہے وہ کہلائے گا ون پوائنٹ نائن ایٹ یہ آپ کی یہاں پہ منشن کیا ہے ون پوائنٹ نائن ایٹ سینٹر لائن سے 1.98 میٹر یہاں یہ پوسٹیں جو لگائی جائیں گی نیٹ کی اس سے 1.98 میٹر کے فاصلے پہ ایک لائن جو ہے وہ اس طرف لگائی جائے گی اور دوسری لائن جو ہے وہ اس طرف لگائی جائے گی ان دونوں لائنوں کے درمیان کا جو ایریا ہے یہ سارا شار سروس ایریا جو ہے وہ کہلائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر جو ہے حصہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا باقی کا حصہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اسی طرح سے جو دائن سائیڈ والا حصہ ہے وہ رائٹ سروس کوٹ جو ہے وہ کہلائے گا اسی طرح سے بائن سائیڈ والا حصہ جو ہے وہ لیفٹ سروس کوٹ جو ہے وہ کہلائے گا اس میں کھڑے ہو کے کھلاڑی جو ہیں وہ سروس کریں گے نیچ جب ہم گیم اس کی شروع کریں گے تو آپ کو باقی چیزوں کی سمجھ آ جائے گی اب یہ جو ہمارا کوٹ بنایا ہے یہ ہمارا ڈبلز کی گیم کے لیے ہے ڈبلز کی گیم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ دو دو کھلاڑی کھڑے ہو کے کھلیں گے ایک ٹیم میں دو کھلاڑی ہوں گے ایک ادھر کھڑا ہوگا ایک ادھر کھڑا ہوگا اور دوسری ٹیم کے دونوں کھلاڑی اس طرف کھڑے ہوں گے لیکن سنگل کی گیم میں جو ہے دونوں ٹیموں کی طرف سے جو ہے وہ ایک ایک کھلاڑی جو ہے وہ شرکت کرے گا پلائنگ میں کھڑا ہوگا وہ تو اس میں جو ہے وہ کوٹ کی جو ہے چڑھائی جو ہے وہ فرق ہوتی ہے کوٹ کی چڑھائی میں سے یہ جو سائٹ گیلوریز جو ہیں وہ نکال دی جاتی ہیں تو باقی یہ ولی چڑھائی جو ہے یہ ہمارے پاس اتنی چڑھائی جو ہے وہ بچ جاتی ہے تو یہ اتنی چڑھائی جو ہے وہ 5.18 میٹر ہے یعنی سنگلز کے لیے اس کی چڑھائی فرق ہے 5.18 میٹر ہے اس کی یہ چڑھائی اور دبلز کی اس کی جو ہے وہ 6.10 میٹر ہے یہاں تک میرا خلاف کو کوٹ کی سمجھ آگئی ہوگی تو نیکس ہم چلتے ہیں اس کے نیٹ کی طرف اب نیٹ آپ دیکھیں تو اس کے یہ جو ہیں یہ پولز ہیں جس کے ساتھ نیٹ جو ہے وہ ٹائٹ جو ہے وہ بند آگیا ہے اور اس کی پولز کی جو ہے وہ زمین سے لے کے آخری کنارے تک اس کی لمبائی جو ہے وہ 1.55 میٹر ہے 1.55 میٹر جو ہے وہ اس کی انچائی ہے اور اس کی جو ہے چڑھائی جو ہے وہ نیٹ کی صرف نیٹ کی چڑھائی جو ہے وہ 76 سینٹی میٹر ہے اگر آپ اس کو یہ یہاں پہ لکھا 76 سینٹی میٹر اگر آپ میٹر میں منشن کریں گے تو 0.76 میٹر اس کو بولیں گے اب اس کے جو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی جو ہے ہائٹ ہے سینٹر سے جو ہے وہ زمین سے لے کے نیٹ کے جو ہے وہ اوپر والے کنارے تک سینٹر میں جو چاہیے جو ہے وہ 1.52 میٹر ہے 1.52 میٹر یہاں پہ اس لیے کم ہوتی ہے کہ نیٹ میں بعض دفعہ تھوڑا سا جھول رہا جاتا ہے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہوتا تو اس لیے یہاں پہ کچھ اس کی میرمنٹ جو ہے وہ کم ہے اب بعد میں اس میں دیکھیں آپ جو ہے وہ نیٹ کے خانوں کا جو سائز ہے یعنی سکیئر جو ہیں سکیئر خانے ہیں تو 1.5 جو ہے 1.5 سینٹی میٹر ہے یہ کم سے کم 1.5 سینٹی میٹر اور زیادہ سے زیادہ 2 سینٹی میٹر ہے یہ تو اس طرح سے ہمارے جو ہے وہ کوٹ کی اور نیٹ کی جو ہے میرمنٹ مکمل ہوتی ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی